غزہ میں اسپطال پر اسرائیلی بربریت کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج واشنگٹن میں کیپٹل ہیل کے سامنے ہزاروں افراد کا فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ سٹی یونیورسٹی نیو یارک کے حسادثہ اور طلبہ کا امپائر سٹیٹ بلڈنگ کے قریب احتجاج فلسطینیوں کی نسل خوشی اور اسرائیلی امداد روکنے کا مطالبہ لندن میں برطانی وزیراعظم کی رہائشگاہ کے باہر ہزاروں افراد کا مظاہرہ دیہیگ میں بینقوامی فوجداری عدالت کے باہر سیکڑوں افراد کا غزہ اسپطال پر حملے کے خلاف احتجاج یمن میں ہزاروں افراد کا فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ دنیا سے انسانیت کے تحفظ کا بطالبہ ترکی، مصر، اردن، تیونیس، لبنان اور فلپین میں جنگ زدہ فلسطینیوں سے اظہار ایک چہتے غزہ اسپطال پر عالمی غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اسرائیل نے غزہ میں امدادی کافلوں کو داخلے کی مشروع اجازت دیتی کہا کہ مصر کے راستے جنوبی غزہ آنے والی امداد پر حملہ نہیں کریں گے امریکی صدر نے بتایا کہ مصر کی غزہ کروسنگ صرف بیس کے قریب امدادی ٹرکوں کے لیے کھولی جائے گی امریکہ خود بھی غزہ کے لیے دس کروڑ امریکی ڈالر امداد دے گا اسپطال حملے پر جو بائیڈن نے کہا کہ حملہ اسرائیل نے نہیں سامنے والی پارٹی نے کیا ترجمان اقوام اتہدہ نے کہا کہ انسانی امداد کے لیے رفاق روسنگ کب کھولی جائے گی اس بارے میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے اقوام اتہدہ کا خود غزہ اسپطال کے حملے کی تحقیقات کا اعلان غزہ پر اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد ساڑھے تین ہزار ہو گئی تیرہ ہزار سے زائد زخمی غزہ میں امرجنسی ہوگ کام کا کہنا ہے کہ اسپطال لائے گئے زخمیوں میں چالیس فیصد بچے ہیں امریکہ نے سلامتی کانسل میں غزہ میں جنگ بندی کی برزیل کی قرارداد ویٹو کر دی غیر ملکی خبرسائیں ایجنسی کی بتابق امریکہ نے دوسری بار غزہ جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کی ہے قرارداد ویٹو کیے جانے کی بات دروس کا غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ جنگل اسمبلی کا اجلاس پولانے کا بتاہ لگا اسرائیل فلسطین کشیدگی میں مغرب آنگ پر تیل چھڑکنے کی سوا کچھ نہیں کر رہا اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل اپنی ذمہ داری نمہانے میں ناکام رہی ترک صدر رجب طیب اردوان کا مغرب کے رویے پر عدی امد کہا کہ عالمی میڈیا متاثبارن اشریعات سے قتل عام کی پردہ پوشی کر رہا ہے اسلامی تعاون تنظیم نے غزہ کے اسپطال پر اسرائیلی حملے کو شرم ناک قرار دے دیا مجددہ میں ہنگامی اجلاس میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا غزہ متاثرین کیلئے دس سرب ڈالرز کی فوری امداد بجوانے کا فیصلہ پاکستان کی نمائندگی نگرہ وزیر خارجہ جلیل بس جلالی رکھی ایرانی وزیر خارجہ کا اسرائیل کو تسلیم کرنے والے ممالک ستہ لبیب سے سفیروں کو بولانے کا مطالبہ اسرائیل پر تیل کی پابندیوں سے میں دیگر پابندیاں لگانے کا بھی مطالبہ فلسطینیوں کو ظالمانہ طریقے سے شہید کیا جا رہا ہے وزیراعظم اور وزیر خارجہ کو فلسطینیوں کے لیے بولنا پڑے گا سابق وزیر خارجہ اور چیئیمن پیپلز پارڈی بلاور بھٹو زرداری کا نگرہ حکومت سے مسئلہ فلسطین پر کھل کر بات کرے کا مطالبہ سانے حکار ساز کی یاد میں جل سے سکھتا ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تفسر کرتے ہوئے بولے سیلیکشن کی سیاست نے جمہوریت کا جنازہ نکال دیا پاکستان کی جمہوریت آئین اور الیکشن کو ایک شخص کی واپسی کے لیے روکا گیا غزہ پر اسرائیلی جاریت کے بعد تشدد کی لہر خطے میں پھیلنے لگی فلسطینیوں کو ظالمانت طریقے سے شہید کیا جا رہا ہے وزیراعظم اور وزیر خارجہ کو فلسطینیوں کے لیے بولنا پڑے گا سابق وزیر خارجہ اور شیمن بیپوس پاری بلاور بھٹو زرداری کا نگرہ حکومت سے مسئلہ فلسطین پر کھل کر بات کرنے کا مطالبہ سانہہ کارساز کی یاد میں جلسے سے خطا ملکی موجودہ سیاسی صورتحال پر تفسرہ کرتے ہوئے بولے سیلیکشن کی سیاسد نے جمہوریت کا جنازہ نکال دیا پاکستان کی جمہوریت آئین اور الیکشن کو ایک شخص کی واپسی کے لیے روک گیا نون لیگ کے قائد نواز شریف کا سعودی عرب سے آئندہ چوبیس گھنٹوں میں دبائی پہنچنے کا امکان نواز شریف نے عمرے کی ادایگی کے بعد روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضی تھی نواز شریف کے ذاتی عملے کے پانچ افراد لاہور سے دبائی پہنچ گئے نواز شریف دبائی میں دو دن گزاریں گے دبائی میں ایک اہم ملاقاق دیتا ہے نواز شریف 21 اکٹبر کو پاکستان پہنچنے لاہور سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پر فراڈ کرنے والے دو ملجمان کی دفتار کر لیے گئے جالی فرنگر پرنٹس اور دیگر ڈیوائسز برامت مقدمہ درج کر لیا گیا پولیس کے بطابق ملجمان فراڈ سے لاکھوں روپے کی ٹرانزیکشن کروا چکے ہیں خیبر پختونخواہ میں سہیت کارٹ پر آج سے نئے مریضوں کا علاج بند ذرائب محکمہ سہیت کے بطابق فیصلہ مالی بہران کی باعث عرضی طور پر کیا گیا سیکرٹی سہیت کے پی محمود اسلم نے جی اونیوز کو بتایا کہ انشورنس کمپنی کے ساتھ بات چیز جاری ہے میک بھائی خزانہ جل دو عرب روپے جاری کر دے گا تیارے میں بم کی اطلاع پر پرطانیہ کا منچسٹر ائرپورٹ آج جی طور پر بن نامراتھی ائرلائن کے تیارے کو لینڈ کرتے ہی رنوے پر روک لیا گیا گریٹر منچسٹر پولیس نے واضح کیا ہے کہ تاحال تیارے میں کوئی بم نہیں ملا تیارے میں بم کی اطلاع پولیس کو ای میل کے ذریعے دی گئی تھی موجودہ صورتحال میں دبئی واپسی کی پرواز دھائی گھنٹے تاخیر سے روانہ ہوگی اور پرکٹ بولڈ کپ میں نیز لینڈ نے افغانستان کو 149 رنز سے شکست دے دی 288 رنز کے جواب میں افغانستان کی ٹیم 149 رنز پڑا ہوں